اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو راما سریل پہچان کہ نیکس آنے والے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز آگے آپ اس رامے میں دیکھیں گے کہ ادنان کوکی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اسے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے اور اسے پتنان نہیں بلکہ سب لوگ فریہ حیدر سے کہتی ہے کہ کوکی اس کے پیچھے لڑا رہی ہے جس کی وجہ سے اپنی شادی برباد کر رہی ہے ارے اسے تو اپنے بچوں تک کی نہیں فکر ان پر سے بھی دسپردار ہو گئی ہے اور صاف صاف کہہ چکی ہے کہ میں ان بچوں کو کبھی بھی نہیں بلاؤں گی آپ انہیں اپنے پاس شوق سے رکھیں بھلا کونسی عورت ایسا کر سکتی ہے کوئی بھی نہیں کر سکتی یہ ساری باتیں سن کر حیدر کو مزید غصہ آتا ہے حیدر صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ میں کوکی کو اس گھر میں ایک منٹ پر برداشت نہیں کروں گا اور یہ باتیں کوکی بھی کھڑی سن رہی ہے اور اس کا باپ بھی سنتا ہے تو کہتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے تم آپ پہ فیصلے کرو گے وہ میری بیٹی ہے اور یہ میرا گھر ہے جس پر حیدر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ فیصلہ کر لیں اس گھر میں یا تو میں رہوں گا یا پھر کوکی رہے گی میں اس جیسی بچ چلن لڑکی کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بس حیدر میری بیٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے بچ چلن نہیں ہو سکتی کوکی کمرے میں جاتی ہے اور اپنا سارا سامان پیکھ کرتی ہے اور وہاں سے نکل رہی ہے تو اس کے ماباپ پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہو کدھر جاؤ گی تم جس پر کوکی کہتا ہے کہ کہیں بھی چلے جاؤں گی سفینہ کی طرف چلے جاؤں گی یہ سن کر ان سب کا موہ کھولا کا کھولا رہ جاتا ہے انہیں سب سمجھا جاتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کوکی وہاں سے نکل جاتی ہے آکے جاتی ہے سفینہ کے گھر دروازہ بجاتی ہے تو سفینہ دروازہ کھولتی ہے اور کوکی کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ یہ اپنا سامان لے کر گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اور جا کر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا میں آپ کے پاس رہ سکتی ہوں کیا آپ کے گھر میں مجھے ایک کمرہ مل سکتا ہے میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ ہاں بلکل تم یہاں پر رہ سکتی ہو وہ کوکی کو اپنی ساری کہانی بتا رہی ہیں کہ کیسے اس کے باپ نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا کہتی ہے کہ انہوں نے میرے پر کار دیئے انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا کوکی میرے ساتھ بہت غلط ہوا ہے دوسرے طرح کوکی کی ماں اور بات جو کہ ساری کہانی سمجھ چکے ہیں اب اس کی ماں اپنی شہر سے کہتی ہے کہ کوکی سفینہ کی باتوں میں آ کر اپنا گھر پر بات کر رہی ہے کچھ کریں آپ کچھ کریں دوسرے طرف دکھایا جاتا ہے کہ جب بچوں کو پتا چلتا ہے کہ ان کی ماں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے بچے آپ رکھیں مجھے بچوں کی بھی ضرورت نہیں ہے تو وہ بہت پورے حال میں ہیں فہد بہت پورے طریقے سے روتا ہے اور فہد کی حالت بہت زیادہ بگر جاتی ہے اب سمجھ نہیں آرہی ہمنا کو کہ وہ کیا کرے وہ اپنے باپ کو فون کرتی اور بتاتی ہے کہ فہد کی حالت ٹھیک نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ میں کیا کروں ادھر سے اپنی ماں کو کال کر رہی ہے لیکن وہ کال ہی نہیں اٹھا رہی وہ میسیج چھوڑ دیتی ہے کہ فہد مر جائے گا ایسا مت کریں اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میسیج پڑھ کر بھی کوکی کا دل نہیں بھی غلطہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے لیکن پھر بھی اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر پا رہی فہد سیڑھیوں سے اتر آیا ہے کہ اسے چکر آتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے سیڑھیوں سے ہمنا کا بہت برا حال ہے وہ بہت مشکل سے ایمبولنس بلاتی ہے اور اسے لے کر ہسپیٹل جاتی ہے اپنے باپ کو بتاتی ہے اپنی ماں کی طرف اس کی تصویریں بھیجتی ہے اس کا خون دیکھ کر بہت برا حال ہوتا ہے کوکی کا ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے پھر وہ سفینہ کے لیے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے اسے عزت دلا پائے گی اسے حق دلا پائے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اپنی قیمتی رائے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ڈائنکیو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب